اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں میرا بیٹا اسمائل آلی نصب آیا تھا تم نے اسے مورید نہیں کیا معمولی بات نہیں مولا کائنات فرماتے میرا بیٹا آیا تھا تم نے انہیں قبول نہیں کیا اتنا سنا تو پھر دل میں خیال پیدا ہوا چلے مسولی شریف جب ماسا شریف سے مسولی شریف کی طرف سفر کیا سرکار عبدالرزاق محمود بے کمر قادری باسوینے اور مسولی شریف سے سرکار امیر اسمائل شانیہ راستے ملاقات ہو گئی دونوں بزرگوں کی ملاقات یہ غلام وہ آقا بنے یہ مرید وہ پیر بنے یہ خلیفہ وہ خلافت دینے والی شخصیت بنے اور پھر آپ نے آپ کو مرید بھی کر لیا شیخ عبدالرزاق نے مرید کر لیا اور مرید کرنے کے بعد آپ نے خلافت بھی دے دی آپ کے جانشین بھی کہلائے آپ کے لڑلے بھی ہوئے آپ کی گدی کے وارث بھی ہوئے تو گویا سرکار مسولی شریف کی بارگاہ کے اس وقت جو گدی نشین ہیں جن کو دنیا وارث جبہ مولا کائنات کہتی ہے سب لوگ بولو بھائی ہاتھوں کو ڈاکے بولو وارث جبہ لوگ کہتے ہیں یہ ٹوپی مدینے کی ہے یہ ٹوپی مدینے کی ہے بولے بھائی زمزم گبانی ایک نبی کے قدموں سے مس ہوا ہے کھڑے ہو کے پیلو احترام نسبت لوگ کہتے ہیں یہ مدینے کی خجوریں اجوہ بولے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اسے کھایا بیج اس کی جیب میں رکھ لیا مدینے کی ہے ٹھیک ہے بیج اس کی جیب میں رکھ لیا ذرا سوچو جو آنے والے ہیں آج جو اس مجلس کے دولہ ہیں وہ وارث جبہ مولا کائنات ہیں وارث جبہ مولا کائنات ہیں میرے آقا حضور سرکار اسماعیل دولہ ناشر مسلک حق و صداقت و اہل بیت و اعلی حق رہت ترہ محبت سے کہہ جائے سبحان اللہ سرکار حضور تعدو شریعہ کا بازو ہیں پوری ہندوستان کی عظیم خانقہوں کے شیوخ کے آنکھ کا نور ہیں جہاں کہیں بھی اہل بیت پر حملہ ہوتا ہے اپنے سر پر کفرمان کے سرکار گلزار ملت آگے بڑھتے ہیں جہاں کہیں بھی مسلک پر حملہ ہوا سرکار گلزار ملت پیش پیش نظر آتے ہیں آج اسی ذات ممارکہ کی بات سرکار شیخ عبدالستمد خدا نمہ کے عرص کی تقریب ہے ان کے لادلے شیخ عبدالعزاق ان کے لادلے شیخ سرکار مسولی ان کے لادلے کی آمد آمد ہے نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ آنے دیجی آنے دیجی حضور یہ مفتی ابو یوسف صاحب آگے ہیں ہاں آ رہا ہے کہاں آ رہا ہے ابھی مفتی نظام الدین صاحب اور ابو وسیل صاحب نہیں نہیں ابھی ترتیب کے ساتھ ہے اچھا آر ایک دو منٹ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت اولاد سرکار امام جعفر صادق اولاد سرکار امام جعفر صادق آپ دیکھیں کہ عالمی شورت یافتہ حامل شخصیت کے مظہر حضور الشاہ سکت عبدالوسیمی آشاہ صاحب قبلہ قادری تشریف لا رہے ہیں اور ماشاءاللہ جن کی ناتوں کو سن کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی حلاوت پیدا ہو جاتی ہے ایک نعرہ آپ بلند کریں آپ بلند کریں بھئی کوئی ذمہ داری ہے ماشاءاللہ ہائے کوئی ایسا عاشق جو ایک نعرہ سید صاحب ماشاءاللہ مفتی صدا میں تنظیم کے عراقین سے گدارش کروں گا بابل خصوص سکت طہب اپو سے سکت عاصف میاں سے جو فیرست مجھے دی گئی ہے ان فیرست میں جن علماء کرام کے اسماء کرامی ہیں ان کے نام ہیں ان کو ممبر شریف پر لانے کی صحیح کریں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ بابو جی ورہاں بیٹے ہوئے ہیں اب بھی حضور سرکار امام جعفر صادق کے لادلے ان کی مبارک نسلیں نور شریف کی عظیم شان بابرکت پجوت کے مالک جو عالمی لہجہ ہے عالمی شورتی آفتہ حمل شخصیت کے مظہر حضور الشاہ سرید عبداللہ متشریف لائے ہیں سبحان اللہ میاں بہت شکریہ آپ کا آپ تشریف لائے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھ لے ارجش کر لے آپ لوگ سبحان اللہ یہ میری آقا حضور غوث آزم کے لادلے کی محفلیں شیخ حسین خدا نما شیخ عبدالصمد خدا نما ان کے لادلے شیخ عبدالرزاق محبوب بے کمر قادری بانسوی ان کے لادلے سرکار مسولی شریف ان کے لادلے سرکار رئیس الاولیاء ان کی عظیم گدی کے وارث حضور سرکار گلزار ملت سبحان اللہ جتنے لوگ باہر دائیں بائیں میں گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ تشریف لائیں اور اس مبارک مجلس کا حصہ بنے وقت تیزی سے نکلنا ہے مجھے پانچ پانچ مٹ کے لیے دیا گیا تھا بھولنے کے لیے باپو جی کدھر ہیں بلائیے بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اگر کہو تو نات کا ایک شیر پر دو بھائی اب ارشاد نہیں کہو گے تب بھی پڑھوں گا بھائی عبد معبود کو آپس میں ملانے والے عبد معبود کو آپس میں ملانے والے نور ہی نور ہیں آقا کے گھرانے والے عبد معبود کو آپس میں ملانے والے نور ہی نور ہیں آقا کے گھرانے والے نور ہی پر ٹفشے رہے عبد معبود کو آپس میں ملانے والے نور ہی نور ہیں آقا کے گھرانے والے میری کٹیا میں بھی رکھ دے کبھی نورانی قدم بن کے مہمانے خدا عرش پہ جانے والے میری کٹیاں میں بھی رکھ دے کبھی نورانی قدم بن کے مہمانِ خدا عرشفے جانے والے اور اپنے مکتب کی مجھے صوف دے جاروب کشی ہو کے امی پڑھے لکھوں کو پڑھانے والے اپنے مکتب کی مجھے صوف دے جاروب کشی ہو کے امی پڑھے لکھوں کو پڑھانے والے نات کے شیر سے حضور کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے ایسے ہی نات کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک شخص کے دین میں حضور کی محبت کا چراغ جل گیا دنیا اس کو علم الدین کے نام سے جانتی ہے ہزاروں واقعات بزرگوں کے اب کی میموری میں لگتا ہے جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات سنا کے میں انتظار کر رہا ہوں حضور الشاہ مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ کا وہ تشریف لائیں گے تاکہ میں اپنے شیدول کی راہ کا مسافر بن جاؤں اور تاکہ دقت نہ ہونے پائے سنیں آپ حضور کی مجلس میں آتے آتے حضور کا عاشق بن گیا محبت کر بیٹھا اور رات دن حضور پر درود پڑھنے والوں میں شامل ہو گیا نام اس کا علم الدین کہل آیا تقسیم ملک سے پہلے کا واقعہ اچانک کسی بدعقیدے نے حضور کی توہین کر دی حضور کو گالیاں دے دی اس سے برداشت نہ ہوا علم الدین نے اس کا قتل کر دیا برٹش گورنڈ کا دور تھا غازی علم الدین کو گرفتار کر لیا گیا غازی علم الدین کو گرفتار کر لیا گیا اللہ اکبر جب غازی علم الدین کو گرفتار کر لیا گیا تو اس کی رہائی کے انتظامات شروع ہو گئے اس کی بیوی نے اپنے زیور تک دے دی جب اس کی ماں کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کی رہائی کا انتظام ہو رہا ہے تو اس کی ماں رونے لگی اس کی ماں نے روتے روتے کہا کہ اس کی ماں نے روتے روتے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ گجرات کی شان گجرات کی آن الحمدلہ رب العالمین سادات اکرام کی محبتوں کا مجمع اور منبع اور کان اور معدن سگدی آقائی مولائی جو اس شہر کی لگام میں محبت اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں شیخ کامل شیخ طریقت حضور سگدی اشاہ سلیم باپو شاہ صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضور اشاہ مخدم رامی مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ بھی تشریف لارہے ہیں اور بالخصوص داماد حضور سرکار محدی سے کبیر مفتی شاہد غزا صاحب قبلہ بھی تشریف لارہے ہیں میں بہت بہت مبارک بات پیش کر رہا ہوں نعرے تربیر نعرے رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنت آمد مشایخ اہل سنت میاں میاں موسیقی 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 حضرات نبی رہے سرکار صدر شریع حضور مفتی ابو یوسخ صاحب قبلہ مخدم اقرامی علامہ شاہ مفتی شاہ صاحب قبلہ اور مالک شہر گجرات حضور الشاہ مخدم اقرامی سلیم بابو شاہ صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہے اولاد سرکار امام جعفر صادق حضور سکر عبدالوسیمیہ شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے بس وہ ایک بات تھی وہ ختم ہو جائے علم الدین کے عشق کی بات چل رہی تو جس کا تعلق حضور کی مجلس سے ہوا تو اس کے دل میں محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوا سمجھ رہے ہیں آپ جس کے دل میں حضور کی محبت کا چراغ روشن ہوا اور اس نے ایک استاخر رسول کو جس نے حضور کی توہین کی تھی اس کا سر خلم کر دی اس کا سر خلم کر دی اس مائیک پر جب آواز کم کر دیں میں ڈر گیا بھائی کہ میری نظامت کے دوران کونسا نازیم آگیا متحمل نہیں نا حصل میں سماتے بہرحال بات چل رہی تھی حضور کی مجلس کے آداب کی حضور کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرنے کی علم الدین اس معاملے میں سج گیا منتخب ہوا چونا گیا علم الدین اور اس نے حضور کی توہین کرنے والوں میں سے ایک شخص کا سر خلم کر دیا بیٹس گورنمنٹ کا دور تک گرفتار کر لیا گیا رہائی کے انتظامات شروع ہوئے تو مانے کا خبردار میٹے کو رہانہ کرنا میرا بیٹا ظلف عشق مصطفیٰ میں گرفتار ہے بولے نہ خاموشی سننے آپ غازی المدین کو بہت کوشش کی گئی لیکن وہ خود رہا ہونے کو تیار نہیں تھے بلاخر برٹیش گورنمنٹ کا دور اور وہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا وہ خبر بن گئی اور غازی المدین کو فانسی کی تاریخ دے دی گئی آخری رات تھی غازی المدین کی سنیں آخری رات تھی غازی المدین کی اور اپنی جیل میں تھے تین بجے صبح کو ساڑھے چار بجے ان کی فانسی ہونے والی تھی تین بجے صبح کو ان کے قید خانے کے قریب میں جیلر گیا اور اس نے کہا غازی تو غازی کی طرف سے آواز نہ آئی اس نے دیکھا تو غازی نہ تھے ڈھونڈا تو غازی ملے نہیں آواز دی تو پورا عملہ اکٹھا ہو گیا لاتھیاں برسائی گی قیدیوں پر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جس کی فانسی ہونے والی ہے وہ اپنی جیل میں نہیں ہے اپنی کالی کوٹری میں نہیں ہے ہنگامہ ہو گیا میں جانے کتنوں کی نوکری ڈاؤں پہ لگ گئی نوکری چلی جائے گی غازی نہیں ہے غازی نہیں ہے ہنگامہ ہو گیا تین بج کے کچھ منٹ پہ جب وہ نہیں ملے تو چار بجے تک لوگ ڈھونڈتے رہے غازی نہیں ملے لیکن جیسے ہی چار بجہ جیلر کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا تو غازی اپنے کالی کوٹری میں مسلح پر بیٹھ کے حضور کی نات پڑھ رہے تھے مخدم اقرامی حضور الشاہ مفتی احمد رضا صاحب اللہ خلیفہ حضور سرکار محدی سے کبی تشریف لارہے ہیں میں آپ سب کی طرف سے ان کے تمام متوصلین جو اقرباء علماء کرام ہیں میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں مودب طریقے سے ساری شخصیتوں کو لانے کی سعی کریں عمر شریف پر نبیر گانے حضور سرکار صدر الشریعہ نبیر حضور مولا کائنات نبیر سرکار امام جعفر صادق موجود ہیں سنیں بات ختم ہوتی ہے بس حضور الشاہ مفتی احمد یوسف صاحب قبلہ جو نبیر صدر الشریعہ ہونے ممبر شریف پر دس منٹ کے لئے مائیک پڑھ لانا ہے بہت دیر سے انتظار ہو رہا تھا اور الحمدللہ رب العالمین کیونکہ وقت بہت کم ہے حضور الشاہ خلیفہ حضور محدی سے کبیر مفتی احمد رضا صاحب قبلہ تشریف لارہے ہیں آپ سب کی طرف سے میں استقبال کرتا ہوں ماشاہ ادھر دیکھیں ادھر کوئی کہہ دے سبحان اللہ باتیں آپ کے شور و فکر کے نہا خانے میں دب نہ جائیں اسے آپ اجال کے رکھیں اسے آپ اچھال کے رکھیں اسے سمحال کر کے رکھیں اسے سمحال کر کے رکھیں تین بجے سے غازی المدین نہ تھے چار بجے پھر اپنی جیل کی کالی کوٹری میں نظر آگئے اپنی جیل کی کالی کوٹری میں نظر آگے غازی المدین اللہ اکبر تو جیلر قریب گیا اس نے کہا یہ بتائیں کہ آپ ایک گھنٹے سے کہاں غائب تھے آپ ایک گھنٹے سے کہاں غائب تھے اللہ اکبر ایک گھنٹے سے کہاں غائب تھے تو غازی رو کے بولے مدینہ شریف گیا تھا جن کی نماز جنازہ کیلئے ڈاکٹر اقبال نے یہ کہہ کہ کہ خلیفہ سرکار اعلی حضرت محدث اعظم پاکستان کو کھلا کیا تھا ایک عاشق کی نماز جنازہ وہی پڑھا ہے جو بریلی کے عاشق کا خلیفہ سمجھ رہے ہیں کسی اخبار بیشنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو حضور کی محفل کے آداب معلوم تھے جو حضور کی مجلس میں آتا تو عشق رسول کے چراک کی لوکو تیز کرنے کا ہنر سیکھتا تھا حضور کی مجلس میں جس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں سے اس کے دامن بھگ جایا کرتے تھے وہ بیٹھتا تو زمین بھگ جاتی حضور کی محبت میں یہ طریقہ عدب اس نے کہاں سے پایا تھا حضور کی ناز سن کے سیکھا تھا غازی المدین کہتا میں مدینہ شریف گیا تھا تو جیلر نے کہا پھر حضور نے کیا کہا تو کہتے ہیں حضور نے مولا اے کائناس سے کہا کہ اے علی پوچھو علم الدین سے اسے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے تو مولا اے مولا علی سرکار میرے پاک تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ غازی حضور پوچھ رہے ہیں تجھے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے تو غازی المدین کہتے ہیں کہ حضور کے ہوتے ہوئے ڈر کیسا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ اے علی بول دو علم الدین سے اس کی پھانسی کے وقت ہم بھی رہیں گے اور علی بھی رہیں گے صحابہ اکرام بھی وہی رہیں گے میرے امام کے سگے مجلے بھائی علمہ حسن کہتے ہیں گر وقت اجل سر تری چوکٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں ادا ہو اللہ اکبر چار بجے جب صبح کو نہا کے نکلے اور پھانسی والا لباس پہن کے غازی المدین آپ یقین کریں سامنے ایک سکھ مذہب کا فالور جو چوکی دار تھا وہ قدموں سے لپڑ گیا کہا غازی جہاں سے آ رہے ہو مدینے والے کی اور جہاں جا رہے ہو اسی نبی کی غلامی کا پٹہ میرے گلے میں ڈالتے جاؤ کلمہ پڑھ کے مشرف بھائی سلام اور رات پر اس کے قیدی دوستو اس کا انتظار کرتے رہے اور جب غازی اپنی شانِ تمتراک کے ساتھ میں آگے بڑھتا رہا اور شانِ مجاہد کی طور پر وہ اپنے آپ کو باور کراتا رہا جب پھانسی کے بندے کی طرف جا رہا تھا تو جیل کی کالی کوٹری سے اس کے دیگر ساتھی قیدی اپنا ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کے بولتے غازی کہاں جا رہے ہو تو کہتے ہیں کہ مدینے والے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو کالی کوٹری سے آواز آتی رہی کی مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا طلب رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا حضور کی بارگاہ میں کہنا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یہ عشق رسول نات کی محفل کے آداب سے محصر آتا ہے حضور کی محفل کے آداب ملہوز رکھنے سے ملتا ہے بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ جس میں مبارک میں سرکارِ حضورِ صدر شریعہ کا لہو دوڑ رہا ہے سبحان اللہ تو کہہ دو بھئی کوئی معمولی نام مینے لیا ہے برکت والا نام لیا ہے اپنے وجود کو آپ پاک کرتے ہیں انہی دادا کی کتابوں کو پل کر کے اپنی آنکھوں کی چمک میں اضافہ کرتے ہیں انہی کے جد کریم کی مبارک تحریر کو پل کر کے جو نبیرِ صدر شریعہ ہونے کا شرف رکھتا ہے جو شہزادِ حضورِ محدیسِ قبیر کے پیکر میں ڈھلا ہوا ہے بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ دسمنٹ کے لیے میں شہزادِ حضورِ صدر شریعہ حضور مفتی ابو یوسف شاہ صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں نعروں سے استقبال کر لیں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت یہی رک جاؤ اور دیکھو کہ ان سے لے کے اٹھوں گا یہی رک جاؤ اور دیکھو کہ کیسے لے کے اٹھوں گا میں توشہ آخرت کا آج ان سے لے کے اٹھوں گا خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل نہ بہلے گا غلامِ پنجتن ہوں پانچ حصے لے کے اٹھوں گا خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل نہ بہلے گا غلامِ پنجتن ہوں پانچ حصے لے کے اٹھوں گا عالی حضرت سرکار کے لوگ تعظیم بیس سال کے بعد کرتے ہیں علم ہوتا ہے تو کرتے ہیں چالیس سال کے بعد پتا کر کے تحقیق کر کے ریسرچ کر کے اپنی ڈگریوں کو مکمل کر کے تعظیم کرتے ہیں جس ذات کی بعد اس متاہر زبان سے نشر ہوئی ہے اس نے چھ سال کے عمر میں اپنے باپ نقی علی خان سے پوچھا یہ بات اس گلی کی ہے جسے سوداگران کہتے ہیں دادا رزا علی خان بیٹا نقی علی خان چھ سال کا ایک چھوٹا سا بچہ ان سے پوچھتا ہے ابو اپنے اس گھر سے جغرافیائی نقشے کے مطابق بغدہ شریف کدھر پڑتا ہے تو باپ نے کہا بیٹے کیوں تو بولے کہ ابو آپ مجھے یہ تو بتائیں کدھر پڑتا ہے تو باپ نے کہا کہ بیٹے ادھر پڑتا ہے تو فرمایا کہ ابو میں اس طرح پیٹ کر کے بیٹنا نہیں چاہتا جہدر غوثِ آزم آرام کر رہے ہوں یہی بچہ جو چھ سال کے عمر میں سیزادوں کا سردار حضور الشیخ عبدالقادر کے پاکیزہ شہرے اور ملک مبارکہ کے ایریے کی تعظیم کرتا ہے تو وہی بڑا ہو کے بریلی کا تازدار امام حل سنت فاضل بریلی بنتا ہے کب بلاتے ہیں یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دو کب بلاتے ہیں یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے تو غلام ان کا ہے سب ان کی رضا پر چھوڑ دے اپنی بخشیس کے لیے تو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے حضرات یہ بتائیں کہ حضرت بھی تشریف لائے ہیں جو لوگ پیچھے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں یہ پکڈنڈیوں پہ ان کا وہ بیٹنے کا طریقہ ادرسات تہذیب کے خلاف لگ رہا ہے اور کوئی دکت نہیں ہے اصول اور آئین کے خلاف سا لگ رہا ہے اگر وہ پیار بھرے انداز میں میرے منتظمین کی بات کا احترام کر لیں سامنے آکے بیٹھ جائیں تو کوئی دکت تو نہیں ہوگی اپنی مرضی کے مالک ہیں آپ پیرے بھی آپ کے ہیں اور فیصلہ کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے لیکن آپ وہ کریں جو حضور چاہتے ہیں سمجھنے آپ سب لوگ اٹھے وہاں سے درمیان میں آکے بیٹھ جائیں وہ جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے وہ تو ایک قسم کی شاعر آباد میں لوگ آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا سن لے ایک شیر کب بلاتے ہیں یہ شاہے دوسرا پر چھوڑ دے تو غلام ان کا ہے سب ان کی رضا پر چھوڑ دے اپنی بخشس کے لیے تو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے اپنی سارا کیس تو احمد رضا پر چھوڑ دی یہ شخصیت نبیر سرکار صدر شریعہ کے پیکر میں تھی جو شہزاد محدیس کبیر کا مبارک لبادہ اور کر کے موجود تھی ہماری سماعتوں کے راستے سے دل کو تازہ کیا ہے حضرت یہ تبرک بھی قبول فرمان ہے انہیں اس کو اٹھانے میں ٹائم لگ جائے گا برعال جو مستقبل قریب میں مسولی شریف میں اسے سرکار مسولی ہونے والا ہے اس کا بھی وقت ہے آپ نے یہی استعمال کر لیا ہے اور اس کے بعد حضور سرکار محدیس کبیر دام ذل لکم و فیوزکم کی جو انایت مبارکہ دعایہ کلمات کی صورت میں نشر ہونے والی تھی وہ بھی آپ نے اس مبارک وقت کے سکھوں کو اپنی استعمال میں لائے لیا میں علامہ صاحب قبلہ سے کہہ دوں گا حضور آپ کے وقت کو مفتی شاہی صاحب قبلہ نے استعمال کر لیا برعال چالیس منٹ کا وقت لیا آپ نے میں تو سوچ رہا تھا کہ دس بجے تک صلات و سلام کی جو فضا بنائی گئی ہے وہ کیسے ہو پائے گا حضورات اس کا دور اندیش لوگر خیال نہیں رکھیں گے تو کہاں سے خیال رکھیں گے برعال یہ بڑی بھیڑ ہے مبارک جماعتیں ہیں مجھے کچھ کہنا نہیں ہے اور سیف تو ہارتا نہیں ہے مفتی صاحب قبلہ عمر گزری ہے اسی دشتر کی سیعہی میں الحمدللہ رب العالمین آئیے بڑے عدب سے بیٹھیں کچھ چھوٹی سی باتیں ہوتی رہیں اور وقت کا بھی صحیح استعمال ہوتا رہے اب وقت کچھ بچا نہیں ہے کسی کے بارے میں کہ القاب و عداب کے ساتھ اس کے نام کو پکارا جائے آپ خاموش ہیں تو میں ایک شیر پڑھ دوں زور سے بھی لوگ کہتے تھے سبان اللہ وہ ذہنوں کے مموری میں سیف ہیں کہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے سننے بڑی بات ہے مرلے مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے بغیر کہے بھی سبان اللہ کہہ سکتے ہیں بھئی زائر سے بات اب آپ جب گھر سے یہاں آسکتے ہیں تو پھر اپنی آواز کو یہاں کیوں نہیں پہنچا سکتے ہیں ایک صاحب نے گلی کے بلکل اندر ایک چھوٹی سی دکان کھول لکی تھی تو اپنے دوست کو بلا لیا وہ اندر آ گیا تو اس نے کہا یہاں کیا کرتے ہو تو اس نے کہا یہ دکان میری ہے کہا اتنی گلی کی بکل آخری موڑ پر اندر سے تو گلی بند ہے یہاں کیا کرتے ہو اس نے کہا یہ چھوٹی سی دکان میں نے کپڑے کی کھول لکی ہے اس نے کہا آجیب آدمی ہو یار یہاں کون آئے گا یہاں تو بھونی نہیں ہوگی بھائی تمہارے کپڑے کی دکان یہاں نہیں چلے گی گلی یہاں سے ختم ہے تم نے یہاں دکان کھول لکی ہے مارکٹ میں آتے کسی منڈی میں آتے تو اس نے کہا یہ بتاؤ یہاں کوئی نہیں آئے گا کہاں کوئی نہیں آئے گا کہاں اس نے کہا یہ بتاؤ یہاں موت کا فرشتہ آسکتا ہے کی نہیں کہاں وہ تو آسکتا ہے کہاں سن جب موت کا فرشتہ آسکتا ہے تو برکت والا فرشتہ کوئی نہیں آسکتا ہے ہاں گھر سے آسکتے ہیں تو آواز کوئی نہیں آسکتی ایک شیر پڑھتا ہوں میں بہت بہت شکریہ کہ دیکھیں مشایخ اکرام کی آمد آمد کا وقت ہے حضرت علامہ شاہ مفتی نظام الدین سفت اللہ براؤن شریف کے شیخ الادم موجود ہیں حضور مفتی مبارک علی سفت اللہ موجود ہیں مخدم اکرامی حضور مفتی اشرف سفت اللہ کی آمد آمد ہے اور تمام طرح مشایخ اعظام ہیں بڑی مبارک بیڑھا ہے اور مجھے حضرت کا صرف نام پکارنے کے لیے اس وقت جگہ دی گئی ہے مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے کسی نے سبان اللہ کہا کی نہیں کہا بھئی بولے 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 آپ کی ذمہ داری بندی ہے بھئی مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے اچھا کسی نے اب تک کوئی نعرہ وغیرہ لگائے کی نہیں لگایا ذرا سے کھڑے ہوکے لگائیں کھڑے ہوکے لگائیں ایک نعرہ پورا مجمع کھڑے اوک لگائے کلم در کھڑے اوک لگائے سبان اللہ ہاتھوں گھٹا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ حضور سرکار قنزار ملت کی آمد آمد ہے بتا دو وہابیت اور دوبندیہ سے صلاح کرانے کی ترقیبیں دینے والوں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے سورت پر ظلمتوں کا دشالہ نہیں پڑا سورت پر ظلمتوں کا دشالہ نہیں پڑا صدیوں سے چل رہا ہی کالہ نہیں پڑا بہجاتی کب کی برف پگھل کر غرور کی اس کا کسی فقیر سے پالا نہیں پڑا ایک شیر پڑتا ہوں سنیں گے آپ سبان اللہ نور نگاہ سرکار حضور تازو شریعہ اولاد سرکار مولا کائنات حضور الشاہ مقدم اگرامی سے یہ سلیم باپو تشریف لا رہے ہیں جو میرے آقا حضور گلزار ملت کے قلب میں رہتے ہیں اور ان کی آمد آمد سے پہلے یہ شیر پڑتا ہوں کی مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے ظالموں سے بچ کے جن میں اپنے گھر میں آ گیا تب سمجھ میں آ گیا ماں کی دوا کیا چیز ہے ایک ہی شیر ہے کوئی ایک آدمی ندامت پر ایک آدمی سوام اللہ کہے تب بھی کاروبار چلتا رہتا ہے مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے اور دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا جانتا ہوں میں میرا احمد رضا کیا چیز ہے دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا جانتا ہوں میں میرا احمد رضا کیا چیز ہے ظاہر سے بات ہے جب ان کے بیٹے تادو شریعہ کو لوگ نہ سمجھ پائے نہ ان کا آنے میں کوئی جواب تھا نہ ان کا جانے میں کوئی جواب تھا گنتے گنتے تاروں کی امیہ تھا گئی کی بھیر کتنی تھی سمجھ گئے ایک نعرہ لگا دے ترہا ہاتھوں گڑا گے بستی بستی کریا کریا شہر کہتا ہے کہ ارادت ہو تو ایسی ہو اور وسیلہ ہو تو ایسا ہو ارادت ہو تو ایسی ہو وسیلہ ہو تو ایسا ہو اور زمانت ہو تو ایسی ہو اور حوالہ ہو تو ایسا ہو آواز تھوڑی سی بڑھا دیں جیسے آپ اپنی اونگلی کو مائک پر رکھنے کا ارادہ بنائیں گے مجھے خبر ہو جائے گی سمجھے آپ ارادت ہو تو ایسی ہو وسیلہ ہو تو ایسا ہو اور زمانت ہو تو ایسی ہو حوالہ ہو تو ایسا ہو برعیلی کے درو دیوار سے آواز آتی ہے جماعت ہو تو ایسی ہو جنازہ ہو تو ایسا ہو برعیلی کے درو دیوار سے آواز آتی ہے جماعت ہو تو ایسی ہو اور جنازہ ہو تو ایسا ہو اور خلافت سے نوازہ مفتی عاظم نے اخترکو خلافت ہو تو ایسی ہو خلیفہ ہو تو ایسا ہو خلافت ہو تو ایسی ہو اور خلیفہ ہو تو ایسا ہو بنے اختر رضا خا قادری مہمان کعبے کے سعادت ہو تو ایسی ہو بلاوا ہو تو ایسا ہو سعادت ہو تو ایسی ہو بلاوہ ہو تو ایسا ہو بریلی کے درو دیوار سے آواز آتی ہے جماعت ہو تو ایسی ہو اور جنازہ ہو تو ایسا ہو بڑے دب اور اترام سے میں ان کے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہوں جو نورِ نگاہِ سرکارِ حضورِ گلزارِ ملت بھی ہیں اور حضورِ سرکارِ تاجو شریعہ بھی ہیں قاضیِ مالکِ گجرات بھی ہیں اور ہمارے قلب ان کی مٹھی میں قید ہیں اور ہماری تمام تر جو بکری ہوئی ظلفیں ہیں اس کو سوارنے کے لیے ایک مبارک وجود کا پیکر حضرتِ اللہمہ شاہ مخدومِ گرامی سے یہ سلیم باپو شاہ صاحب قبلہ کا وجودِ مبارکہ لیے ہوئے ہیں بڑے ادب اور اترام کے ساتھ میں اس مبارک ذات کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کی شامیں گزری ہیں حضورِ تاجو شریعہ کے ساتھ جس کی صبحیں گزری ہیں حضورِ تاجو شریعہ کے ساتھ حضورِ مہدیسِ قبیر کی دعاوں کا پاکیزہ سرما ان کی آنکھوں میں لگا ہوا ہے سرکارِ حضورِ گلزارِ ملک کی دعاوں کا چراغ ان کے سینے پہ کہ تاک پروشن ہے میں بڑے ادب اور احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں والی انٹر حضورات سے گزارش ہے کہ یہ جگہ جو راستہ ہے اس کو خالی باقی رکھیں صحبت کے حوالے سے بات کی اور پھر وہ خشیت کا غلبہ پیدا ہونے کے ذرائع پر زور دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو منٹ میں جو بات کی گئی ہے وہ کبھی کبھی دو گھنٹے میں بھی کبھی نہیں سننے کو ملتی ہے صحبت میں بزرگوں کے ہی نورانی بنو گے جیپال سے عبداللہ بیابانی بنو گے صحبت کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ بارگہ ہے حضور سرکار غوث العظم میں لوگ ایک مریض کو لے کے آئے غوث عظم فرماتے ہیں کیا بات ہے لوگوں نے کہا حضور یہ جہاں بلب ہے اس کی روح نکلنے والی ہے سوچا کہ آپ اپنی دعا سے اسے شفاہ دے دیں یا اس کی موت آپ کی دہلیز بابو شیخ میں ہو غوث عظم فرماتے ہیں رک جاؤ جو مریض تھا وہ لیٹا ہوا تھا بلکل اس کی روح اٹکی ہوئی تھی حضور غوث عظم سرکار آگے بڑھے اور پتہ نہیں کیا اٹھایا اس کے موں میں لاکے چھوڑ دیا وہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا تو لوگوں نے کہا حضور شیخی کیا بات ہے آپ نے اس کے موں میں کیا ڈال دیا کہ میرا مریض جاتے جاتے واپس آگیا غوث عظم فرماتے ہیں میں نے اس کے موں میں اس گھاس کے تینکے ڈالے ہیں جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں ذرا سوچو کی جب حضور غوث عظم کے مدرسے کے بچوں کے قدم کی نیچے آنے والی گھاس کا یہ عالم ہے تو حضور غوث عظم کے قدم کی نیچے آنے والی گھاس کا عالم کیا ہوگا بہت بڑی تعلیم ہے یہ صحبت میں بزرگوں کے ہی نورانی بنو گے جائپال سے عبداللہ بیابانی بنو گے رئی بات خشیت الہی کی تو یہ بڑا عظیم ٹاپک ہے دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان بنا دے ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے ہماری سماتوں کو مسلمان بنا دے ہمارے شور و فکر کو ہماری سوچ کو مسلمان بنا دے ورنہ دقت اس بات کی ہے جو مفتی اشرف صاحب نے اشارہ فرمائے ملبوس خوش نما ہے مگر کھوکلے ہیں جسم ملبوس خوش نما ہے مگر کھوکلے ہیں جسم چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں اسلاف کی تعلیم سے دوری ہے دعا کرو کی پروردگیر علم ہم سب کو آخرت کی تیاری کے جذبہ عطا فرمائے بڑی مبارک شخصیتیں دیارے سرکار احمد آباد شریف میں ہیں اور یہ وجہ ہے کہ آج لقنو اتر پردیش بارہ بنکی سے وارث جبع مولا کائنات حضور الشاہ اسماعیلی دولہ سرکار گلزار ملت نے یہاں آ کر کے اپنے پردادہ شیخ حضور عبدالسمت خدا نمار احمد اللہ تعالی کے عرص میں اسماعیلی نیٹورک احمد آباد کی جانب سے جو بسات عشق بچھائی ہے دعا کرو اس پر بیٹھنے والے بخشے وے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور پھر حضور محدیس کبیر کا آنا تو اس کامیابی کے لیٹر پیڑ پر قبولیت کی مہر لگاتا ہے اب آئیے بڑے عدب اور اترام کے ساتھ اسی خانوادے سے جس کو نسبت حاصل ہے بس ایسی دو تین مٹ کی گفتگو ہوگی مخدم اکرامی حضرت علامہ شاہ مفتی مبارک حسین صاحب قبلہ کو جن کو خلیفہ حضور سرکار محدیس کبیر اور نسبت حضور سرکار محدیس کبیر شرف پانے کا جو انعام ملا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کی مبارک گفتگو بھی سماعت کرنے دعایا کلمات ہیں تاکہ لوگ ان مبارک چہروں کو پہچان جائیں دن پر آنے والے وقتوں میں سنیت کا عظیم الشان بوجھ رکھا جائے گا میں حضور مفتی مبارک صاحب سے مدارش کر رہا ہوں اپنے دعایا کلمات سے ہماری سماعتوں کے زنگ کو صاف فرمائے قسم خدا کی یہ عظمت بدل نہیں سکتی کبھی تمہاری یہ شورت بدل نہیں سکتی بڑا اچھا اعلان کیا کہ تمہاری نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی بڑے اچھے اشارے میں ایک مردہ شخص کو آپ نے اس کے خیالات کو بھی اس کے ساتھ دفن کیا حضور سرکار غوث العظم کے شہزادے نے ہمارے ایمان کو جلا بکشی اچھا اس شخص کی پہچان شروع سے لے کے اب تک یہی رہی کہ بزرگوں کی گستاخیاں کرتا رہا اس کے بارے میں تو بہت پہلے کہ شیر کہا گیا تھا پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے مجتہید ماریں گے اصحابوں ولی ماریں گے جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبر بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبر بازی جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبر بازی اس کو فاروق کے درے سے نارہ حیدی نارہ حیدی ایک صاحب نے مولا علی سے فرمایا مولا علی سے کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا یہ صوفیہ بیٹے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا کہا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا فرماتے ہیں مولا علی اگر نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھا کرو ٹھیک ہے جب بات آئی مولا علی کی تو سنیں جو ہمارے شیوخ کی بارگاہ سے بالخصوص میں ریاقہ حضورِ گلزارے ملت کی بارگاہ سے درہا پھر سے کہہ دیں نارے حیدری دل سے بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے نارے حیدری پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے مجتہید ماریں گے اصحاب و ولی ماریں گے جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبر بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے بعد جب مولا علی کی آئی تو پھر مولا علی کے شہزادگاہ ممبر شریف پر ہیں اور زمین پر بیٹھ کر کے آسمانے شورت کو سمالے ہوئے ہیں ایک شیر پڑھتا ہوں فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھون لیتے اس قرم ہے سرکار میعوذور کا حکم ہے حضرت کا حکم ہے تو کوئی ایک نعرہ بلند کر دو بلند کر دو محبت کے ساتھ حضرت میں مہت بہت شکر حضرات یہ غوث پاک کے لڑنے ہیں میرے آقا حضور سرکار گنزار ملت ابھی جسم پاک پر جو جبہ شریف ہے ان کا اپنا پسند کیا ہوا منتخب ہے کیا ہوا ہے لیکن اور سے سرکار مسئولی میں آئیں گے یعنی سرکار عبدالسمد خدا نمہ کے بیٹے کے بیٹے کے عرص میں آئے گے مسئولی شریف تو جسم یہی ہوگا جبہ مولا علی کا ہوگا ہی سے پھر سے کہہ دیں نعرے حیدری غوث آزم سرکار کی بارگاہ کے تبرکات پھر ان کے مبارک وجود پر جب سچتے ہیں تو پھر لگتا ہے زمین پر کوئی آسمان سے آیا سبحان اللہ اور آج بھی ان کے لادلے کے عرص کی تقریب میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں تقریباً پچیس چھپیس سکتائیس سال ہوگئے مجھے سرکار عبدالسمد خدا نمہ کے خلیفہ شیخ عبدالرزاق محمود بے کمر قادری باسمی کے خلیفہ سرکار امیر محمد اسماعیل شاہ واسطی قادری رزاقی بالغرامی سمہ مسئولی شریف کی شہزادے کی مبارک دعوت محبت پر پلکوں سے جاروب کشی کرتے ہوئے آج جب سرکار عبدالسمد خدا نمہ کے عرص میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو میرا دل چپکے چپکے کہہ رہا ہے حضور مفتی شاہی صاحب بہت اچھے شیر کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ اور حضور سگدی سلیم بابو بیٹھے ہوئے ہیں مفتی نظام الدین صاحب مفتی مبارک صاحب میرا دل کہہ رہا ہے میں چپکے سے ایک شیر پڑھ دوں اس لئے چپکے سے پڑھنا چاہتا ہوں سب نہ سننے پائے بھئی اگر بغداد جانے کی تمنا ہے یہیں آؤ بھئی دوسرا میں اس طرح سنگے کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں گے جی سبحان سبحان اللہ ذرا ہاتھیں گھڑا کے بول دیں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میعذر فرما رہے ہیں یہ وہ ذات ہے جس کے اشاراتیں سنیں یہ سرکاروں کی طرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ذات ابھی اس وقت تقریباً پیتیس چالیس سال عمر میں آپ کی نگاہوں کا مرکز ہے خدا کی قسم ان کے آنے سے پونے تین سو سال پہلے حضورِ سرکارِ گلزارِ ملت کی آمد کی بشارت دی گئی ہے معلوم ہے کتاب میں موجودِ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اعلان کیا تھا پونے تین سو سال پہلے ان کے جد کریم نے کہ میری چھٹویں یا ساتویں نسل میں ایک بزرگ پیدا ہوگا جس کی ذات سے انسان تو انسان جنات تک فائدہ اٹھائیں گے ہاتھ دنیا کے نجانے کتنے ملک میں نے جانے کتنے عیسائیز میں کے فالور کو حضور کی غلامی کا پٹہ دے دیا ہے ماشاءاللہ جن کے خاموش چہرے کی تبلیغ نے کفر کی کبر توڑ دی ہے ماشاءاللہ اور میاں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرے خاندان کے لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان سے کہو کہ ان کے دادا کی بات ہونے جا رہی ہے ان کے دربار کہ یہ سب لادلے ہیں ان کے آنگن کی گلکاریاں ان کی وجہ سے بلند ہوتی ہیں اور وہاں جب چور آتا ہے تو اسے کیا دیا جاتا ہے ایک صاحب رات میں غوث عظم کی بارگاہ میں آیا تو وہ کھٹ کھٹ کی آواز سے غوث پاک فرماتے کون ہے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے غوث پاک فرماتے خادم کو اسے پکڑ کر کلاؤ جب وہ پکڑ کر کل آیا گیا تو غوث پاک فرماتے کون کہا حضور معافی چاہتا ہوں میں چور ہوں غلط ارادے سے آ گیا فرماتے پھر کچھ ملا اس نے کہا حضور آپ کی آواز آئی میں بھاگ گیا حضور غوث عظم کا جملہ سنیں آپ فرماتے ہیں عبدالقادر کے گھر سے تیرا خالی ہاں جانا مناسب نہیں ہے زور سے بیدوں عبدالقادر کے گھر سے تیرا خالی ہاں جانا جب چور کوئی اتنا نوازتے ہیں تو اپنے شہزادوں ہوں کتنا نوازتے ہوں گے فرماتے ہیں غوث عظم کی عبدالقادر کے گھر سے تیرا خالی ہاں جانا مناسب نہیں ہے خادم نے کہا کہ شیخی اسے کیا دے دیں تو غوث عظم فرماتے ہیں اسے وہ دے دو جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے 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 اب اس فلسفے کو کوئی نہ سمجھے تو اس میں کسور کیا ہے میرا امام تو پہلے کہ چکا ہے سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا یہ کہے میں ایک شیر پڑھتا ہوں میاد کوئی ایک آدمی بولتا رہے گا سبحان اللہ اور پھر بھی آواز انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے آتی رہے گی یہ کہیں کہ ہمار پیتھک کے دواء ایک ہفتہ اثر کرتی ہے تو پھر یہ ناعت کا شیر تو کم سے کم ایک ہفتے تک ضرور اثر کرے گا انشاءاللہ کہ اگر بغداد جانے کی تمنا ہے یہیں آؤ کیوں جناب غوث اعظم اپنی تربت میں نہیں ہوں گے آپ سمجھ جائیں اگر بغداد جانے کی تمنا ہے یہیں آؤ جناب غوث اعظم اپنی تربت میں نہیں ہوں گے جب ان کے لادلے عبدالصمت کی آج ہے شادی تو میرا دل کہہ رہا ہے غوث اعظم بھی یہیں ہوں گے جب ان کے لادلہ عبدالصمت کی آج ہے شادی تو میرا دل کہہ رہا ہے غوث اعظم بھی یہیں ہوں گے فیضان غوث اعظم فیضان عبدالصمت خدا نماء مسلک اعلی حضرت اور اگر یہ کہا جائے کہ کرم سرکار کرم ہمیں ہوں بیٹھے ہوئے لوگ کیا سمجھے حضرات آپ نے ان کو بتایا نا میہ حضور نے سکر ساپر لانے کے حضرت کے شہزادے آئے ہوئے ہیں یہ حسن اتفاق ہے کہ یہاں ہیں برنہ یہ کئی سال سے مصر میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ماشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا نہیں اس جلوے کو نہیں دیکھا آپ کہو گے واقعی بہت پہلے سچا شیر سنا تھا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے یہ حضور سرکار گلزار ملت کے بچپن کی تصویر ہے حکم سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین حضور الشاہ سگری کرم واسطی میاں شاہ صاحب قبلہ شیخ ابو الحسن الشازلی شیخ امام موسیری اور مختومہ طیبہ نفیس فاطمہ ایک روایت کے مطابق امام حسن کی مزارات مبارکہ کا فیض سمیٹے ہوئے ہیں دنیا کی سب سے عظیم مذہبی درسگاہ جسے جامعہ اظہر کہتے ہیں جہاں میرے آقا حضور تاجو شریعہ کے شب و روز گزرے اسی پاکیزہ ادارے کے اسادز کرام کی آنکھوں میں یہ روحانیت کا پاکیزہ سرما لگاتے ہیں میں بہت 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 مبارک بات پشکرتا ہوں اور بتا دوں آپ سے مفتی شاہ صاحب قبلہ ایسی تعلیم دی ہے حضرت نے حضور کرم واسطی میاں صاحب قبلہ کو یہ حضرت بیٹے ہوئے ہیں اس لئے یہ بیٹے ہوئے ہیں ورنہ بتا دوں آپ سے جتنے بھی بڑی بڑی خانقاؤں کہ یہاں پر سجادگان ذمہ دارانے محبت بیٹے ہوئے ہیں خدا کی قسم یہ حضور سرکار قلزار ملت بیٹے ہوئے ہیں اس لئے یہ خاموش بیٹے ہوئے ہیں ورنہ ابھی اتر کر کے سب کی چپلوں کو اپنے دامن سے صاف کرتے نظر آتے ہیں کاش ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ طریقہ لے کے جائیں میں نے ایسا مبارک وجود نہیں دیکھا دعا کریں کہ ہماری گھرانگن کی جو آوازیں ہیں ان کے قدم کی برکتوں سے وہ مالا مال ہو جائیں اور ہمارے اندر جو تکبر اور قبر اور انا کا جو جراسیم پائے جاتا ہے وہ اس منقسل مزاج وجود کے توصل سے اس کو اللہ شکست دے دے آمین کہہ دیں حضرات بس میں یہ ارض کر رہا تھا کہ حضور سرکار قلزار ملت کے مبارک جسم پاک پر جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا جو بشریف انشاءاللہ سرکار مسولی کے اونسے میں آئیں گے تو پھر یہی جسم ہوگا جبا مولا علی کا ہوگا محضور نے ایک شیر کا اشارہ کیا ہے پڑ دوں اسے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرے حیدری مجھے دیمی دیمی بات کر رہے ہیں بڑا لطفے آتا ہے سنبی نعرے حیدری بولو اچھا کوئی آپ میں سے کوئی لگائے نعرہ نعرے حیدری میں ان کے شہزادگان سے ان کے بیٹوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک شیر سنیں جیتے رہی ہے ادھر مت دیکھئے کوئی جنات نہیں ہے وہ انسان ہے آواز کی ضرورت ہے حالانکہ خاموش سماتوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ایسے بٹھا دیں بٹھا دیں پاپو جی بٹھا دیں بٹھا دیں جی جی بہت بہت شکریہ فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں بٹھا دیں بٹھا دیں آہ کوئی کام تیزی سے نہ کریں آہ آہ عزیزہ میعوذور کے اسلوب کے خلاف ہے وہ تو اپنے دروازے پرانے والے فقیر کو بھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں بولتے ہیں میرے دادا مولا علی نے مجھے یہی سکھایا ان کے سامنے کسی کو آپ اٹھا کے یہاں سے بٹھاؤ گے تو تکلیف ہوگی ان سرکاروں کو ٹھیک ہے آپ کے اپنے جو آئین ہیں اس کا میں احترام کرتا ہوں لیکن اپنے تمام تر معزز مہمانوں کو اپنی پلکوں پر رکھیں کہ ان کو بھی حضور سرکار شیخ عبدالصمد خدا نمہ نے بلایا ہے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھو کہ یہ کس کے مہمان ہیں حضور سرکار گلزار ملت کی دعوت محبت پر یہ بڑی بڑی خانقاہوں کے شیوخ آئے ہوئے ہیں چپکے سے شیر پرتا ہوں فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں سبحان اللہ کہا کسی نے آپ کہے اللہ مروم سفر کر رہے تھے ایک بچے سے ملاقات ہوگی بولے بیٹا تیرا نام بولے نام میرا کیا اسی کا ہے بولے آ کہاں سے رہو بولے پھر وہی سوال جہاں سے پوری کائنات آتی وہاں سے میں بھی آ رہا ہوں بولے اچھا جا کہاں رہا ہے بولے پھر وہی سوال جہاں پوری کائنات جاتی وہاں میں بھی جا رہا ہوں بولے اچھا کھاتے کیا ہو کہاں پھر وہی سوال جو پوری کائنات تو کھلاتا ہے وہ مجھے بھی کھلاتا ہے اللہ معروم نے کہا بیٹے تو بڑا ہی نیک معلوم ہو رہا ہے بچے نے کہا آپ کو نیک بننے سے کس نے روک رکھا ہے سبحان اللہ کہنے میں کوئی دشواری پیدا ہوتی ہے آپ کو یہ میرے کہنے سے آپ اللہ کو پاک کہیں گے اس کی توفیق ہے جو آپ کو کہنے کی یہ سعادت مل لئی ہے سمجھے ہندوستان کا وزیراعظم نہیں کہہ سکتا یہ شرف ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آیا ترہ پورا مجموعہ آپ نے ہاتھ اوڑا کے بول دے سبحان اللہ فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھون لیتے ہیں اور جسے جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھون لیتے ہیں بڑے بڑے اشار کے رسیہ بیڑے ہوئے ہیں ایک شیر پڑھتا ہوں فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھون لیتے ہیں جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھون لیتے ہیں اور یزیدی پتھروں میں اتفاق الہر بھی شامل تھا مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرہ ڈھون لیتے ہیں یدیدی پتھروں میں اتفاقا ہر بھی شامل تھا مگر جو جوہری ہوتے ہیں مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرہ ڈھون لیتے ہیں آواز پہنچی اپنے ماں باپ کی مغفرت کیلئے بول دو پھر سے بول دو یا علی یا علی مولا علی کی جو مبارک زوجہ مخدومہ ہے جن کے بارے میرے امام نے کہا نور بنت نور زوجہ نور امہ نور نور کانگ آتش کانگ ہیدر کانگ امیر کانگ دبیر یہ پورا لخنو جس کے قدموں پہ اپنے گھٹنے ٹیک دے اس شہر کے نام آلا حضرت ہے ایک مصرے کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں ہے پورا ایران مل کے نہیں دے سکتا نور بنت نور امہ نور زوجہ نور امہ نور نور کیا مخدوم کائنات کی بارگاہ میں بریلی کے تازدار نے خراج پیش کیا ہے آئے 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 اللہ اللہ سبحان اللہ آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر آئے آئے سبحان اللہ نارِ حیدری آمدِ حضورِ سرکارِ گلدارِ ملت آمدِ حضورِ سرکارِ گلدارِ ملت فرادِ دار پر بھی ذکرِ مولا ڈھونڈ لیتے ہیں اور جنہیں جنت پہ جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں یزیدی پتروں میں اتفاقاً ہر بھی شامل تھا مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرہ ڈھونڈ لیتے ہیں ہماری چشم بینی پر زمانہ محوہ حیرت ہے بخاری میں بھی ہم منکنتو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں ہماری چشم بینی پر زمانہ محوہ حیرت ہے ہماری چشم بینی پر زمانہ محوہ حیرت ہے اور بخاری میں بھی ہم منکنتو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں اور دوستو ایک شیر پڑھتا ہوں اور اپنے آقا سرکارِ گلدارِ ملت کی جوتی کو اپنے سر پر رکھتا ہوں کوئی بولے کی نہ بولے علی کا بیٹا بولے گا دوستو فرازے دار پر بھی ذکرِ مولا دھون لیتے ہیں جنہیں جنت پہ جانا ہے وہ رستہ دھون لیتے ہیں یزیدی پتھروں میں اتفاقاً ہر بھی شامل تھا مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرہ دھون لیتے ہیں اور ہماری چشمبینی پر زمانہ مہوہ حیرت ہے بخاری میں بھی ہم منکنت مولا دھون لیتے ہیں اور فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر اگر پہلول ہوتے ہیں تو دانہ دھون لیتے ہیں فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر اگر پہلول ہوتے ہیں تو دانہ دھون لیتے ہیں اگر پہلول ہوتے ہیں تو دانہ دھون لیتے ہیں اگر پہلول ہوتے ہیں فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھون لیتے ہیں جنہیں جنت پہ جانا ہے وہ رسطہ ڈھون لیتے ہیں جنہیں جنت پہ جانا ہے کوئی ایک نعرہ پن لگا دے مولا علی کی محبت میں ماشاءاللہ جیتے رہیے جیتے رہیے زور سے زور سے بولیں آپ ماشاءاللہ فرازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھون لیتے ہیں جنہیں جنت پہ جانا ہے وہ رسطہ ڈھون لیتے ہیں ہماری چشم دینی پر زمانہ محبے حیرت ہے بخاری میں بھی ہم منکنت مولا ڈھون لیتے ہیں بخاری میں بھی ہم منکنت مولا ڈھون لیتے ہیں یزیدی پتھروں میں اتفاقا ہر بھی شامل کریں مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرہ ڈھون لیتے ہیں فضا جیسی بھی ہو مجبوری ہے کہ میں لخنوں کے قریب کہوں اس لیے کہ میرا شیخ بھی اسی دیار کے تو زائر سے بعد جہاں کا پیدا ہوئے وہاں گلامی پیدا ہوئے اس لیے یہ شیر شاری کی انتخابات ہیں وہ اس شہر کی تہذیب و ثقافت اور لسانیات کی لینے بس اتنا سمجھلو علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے یہ بادشاہ اکیلے محل میں رہتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بیٹھیں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں شیر ہو یا عدب ہو یا تفسیرات کا معاملہ ہو یا قرآن و احادیث کی برکتوں کا معاملہ ہو آپ اس کے قریب بیٹھیں تو آپ کو احساس ہوگا کونسی اسی جہت ہے جس میدان کا یہ سپاہی نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین جس کی آنکھوں نے میرے آقا حضور سرکار مفتی آزم ہند کے جلوے دیکھیں جس کو سرکار تاج شریعہ کی خلافت حضور سرکار گلزار ملت کی خلافت کا شرف حاضر ہوا ہو جو سرکار شعب العلیہ کی عظیم الشان بارگاہ نور و کرم سے متسل عظیم درسگاہ کا شیخ العدیث حضرت علامہ شاہ مفتی نظام الدین کے پیکر میں حاضر ہے ایک ہی وقت میں وہ ایک عظیم الشان مبلغ بھی ہیں ایک عظیم الشان مدرز بھی ہیں ایک عظیم شیخ العدیث بھی ہیں ایک عظیم زاکر اہل بیت مصطفیٰ بھی ہیں اور نور نگاہ حضور سرکار گلزار ملت بھی ہیں خلیفہ حضور تاج شریعہ بھی ہیں بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ میں اللہ ما شاہ حضور مفتی نظام الدین سب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں آپ سے چراغ عشق پاکیزہ سماتوں کے تاق پر روشن ہو رہا ہے استقبال کر لیں نارے تکبیر سارے کام مہیں کروں گا بھائی آپ لوگ کچھ نہ کیجئے گا ماشاءاللہ جواب دے جواب دے بھائی سبان اللہ سرکار قبی عالم سرکار وجود دین الوی سرکار شیخ عمد کرتو شاہ رحمت اللہ تعالی و دیگر مشایخ اعتراف جمعانی بو عالم اسلام میں سیدنا شاہ شیخ عبدالسمد خدا نمار رحمت اللہ تعالی کے مبارک ذکر کے سائبان کے نیچے ہیں مورا بیٹھے رہے اور آپ لوگ تھوڑا سا اصل میں بھیر زیادہ بڑھ گئی ہے تو جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں ان کو تھوڑی دکت ہو رہی ہے تھوڑا سا اپنے دل میں آپ تھوڑی سے جگہ دیں آہلکہ لگسہ آگے بیٹھیں ماشاءاللہ مینہ حضور فرما رہے ہیں اور میرے قریب آجا سبان اللہ مجھے اشارہ ملا کے دیارے سرکار شاعلم کے بارگاہ کے شیخ بٹے ہوئے ہیں سرکار وجود دین الوی کی بارگاہ کے سرکار قدب بس بس بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں ماشاءاللہ بس بیٹھ جائیں سبحان اللہ حضور سرکار غوث العظم کا ذکر سنا یہ بتائیں کہ آپ کے دل میں بغدہ شریف جانے کی طلب پیدا ہوئی کی نہیں ہوئی بغدہ شریف جاؤ گے تو کون سے نعرے لگاؤ گے لبے کیا غوث عظم لگا کے دکھائیں لبے کیا غوث عظم ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون سے لگاؤ گے نعرے لبے کیا غوث عظم سب کے ہاتھ استماعی طور پر ساتھ اٹھے ہوئے زور سے بولیں آپ تیرا احسان ہوگا مش کو تو اتنا اگر دے دے انشاءاللہ آ جائیں گے تیرا احسان ہوگا مش کو تو اتنا اگر دے دے اے میرے دوست چوری کرنے کا مش کو ہنر دے دے اگر چوری کروں مولا تو پھر فوراں پکڑ جاؤں مگر مش کو کسی محبوب سبحانی کا گھر دے دے حضرات یہ بہت ہی خوصرت اور طیب اور حسن طریقے سے علامہ شاہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے خطاب فرمایا ہے اور آپ سب ظاہر سے بات وقت کی رسی بہت طویل نہیں ہے اس لیے جلد ہی یہ اپنے ساتھ سفر کرنے والوں کو رخصت کر رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد جو خوشیوں کا بگل بجے گا حضور سرکار گلزار ملت کی دعوت محبت پر جہاں شہر احمدہ باشریف اگر دو نواہ سے مفتی عشق صاحب کو پانس سات منٹ کے لیے سرکار نے بولا ہے مفتی عشق اطراف جوانب کے بڑے بڑے شیوخ تشریف لائے ہیں وہیں پر شہزاد شہزاد حضور سرکار صدر الشریعہ شہزاد مصنف بہار شریعت ہمارے اسلاف کی عظمتوں کا تاج عشق جس کے سر انور پر جمک رہا ہے الحمدللہ رب العالمین بڑے عدب اور احترام کے ساتھ سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور اس ذات مبارکہ کا استقبال کر لیں جو دیارے سرکار عبدالصمد خدا نمہ میں دیارے سرکار قدب عالم میں نارے نسالت نارے نسالت نارے نسالت عابد لوزور محدثی کبیر عابد لوزور محدثی کبیر شہزاد حضور سرکار شہزاد حضور صدر الشریعہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب حضور سرکار گزار ملت کے مبارک قلب انور شریف کے قریب میں شہزاد حضور صدر الشریعہ کی آمد آمد ہوئی ہے اور اس وقت ہم سب اس مبارک چہرے کی تلاوت کر رہے ہیں جس کے والد مخدوم نے دنیا علم و فن کو یتیم ہونے سے بچایا ہے بہار شریعت کی سوغات نور عطا فرمائی ہے جس کے قدم سے منجر زمین لالازار ہو جاتی ہے جس کی زیارت کا جذبہ دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو بے زمینی دور ہو جاتی ہے جس کے قریب بیٹھنے والا وہ سوچتا ہے کہ جب وہ حضور محدث کبیر کی مجلس میں اس قدر نورانیت اس قدر علم کی بہاریں ہیں تو امام آزم ابو حنیفہ کی مجلس میں امام یوسف کے جلوے کیا ہوئی ہے آلہ حضرت سرکار کے علم کی عظمتوں کی یاد دلانے والی ذات دعا کروکی پروردگار علم مشایخ احمد آباد شریف بالخصوص کے لئے سرکار شیخ عبدالستمد خدا نمہ سرکار قدب عالم سرکار شاہ علم شیخ وجیودین علوی رحمت اللہ تعالی کی جو شخصیتیں ہیں ان بھزرگ برتر آستانوں کے شیوخ کے نقوش قدم کے دفعل میں اللہ حضرت کو صحتیابی اور شفایابی عطا فرمائے آپ دیکھیں کہ اعلان ہوا ہے کہ ایٹی نائن ایئرس مبارکہ ہے حضور سرکار مہدیس کبیر کی دعا کروکی پروردگار علم اس ذات مبارکہ کی تعظیم بجال آنے کی توفیق اطاف فرمائے علم و فضل کے اس صاحبان کی نیچے ہمیں دیر تک اپنی نسلوں کے ساتھ بیٹنے کی توفیق اطاف فرمائے عمر خدری اطاف فرمائے عالی حضرت کے مسلکوں مشرب کے سچے ناشر اور اس راہ سے گزرنے والے قافلے کے امیر کاروان ہیں حضور سرکار تاجو شریعہ نے بھی اکثر مجالس میں ایسا ہوا ہے کہ حضور سرکار مہدیس کبیر نے حضور تاجو شریعہ کی دستبوسی فرمائی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مفتی غلام جرنی عزری صاحب نے کل فرمایا تھا کہ حضور تاجو شریعہ بھی حضور مہدیس کبیر کی دستبوسی فرماتے تھے یعنی وہی قیفیت جو حضور سرکار گلزار ملت کے ساتھ ہوتی تھی حضور تاجو شریعہ کی کہ سرکار گلزار ملت حضور تاجو شریعہ کی دستبوسی فرماتے تو تاجو شریعہ حضور سرکار گلزار ملت کی دستبوسی فرماتے تھے ایک خون رسول کا احترام کرتا ایک علم رسول کا احترام کرتا سبحان اللہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں وقت بہت کم ہے میں گزارش کروں گا حضور مفتی اشرف رزا صاحب قبلہ کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ بڑے عدب اور احترام کے ساتھ آئیے عالمی شورت یافتہ حامل شخصیت کے مظہر وہ مفتی صاحب آگئے مائک پر آگئے حضور بس دو چار میں دعا فرما دے بس آمیہ کی خواہش تھی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حضورت کا بڑے سلیقے سے بیٹھے ہوئے ہیں ادرات یہ ایک بڑا ہی مستحکم موضوع ہے جس کو صرف اٹیچ کیا ہے حضورت علامہ شاہ مفتی مبارک حسین صاحب قبلہ عمجدی نے بڑی پاکیزہ شخصیتیں موجود ہیں ممبر شریف پر بالخصوص حضور محدیس کبیر اور حضور سرکار گلزار ملت اور مبارک شہر احمد آباد کی جو مبارک خانقاہوں کے شیوخ ہیں وہ سب موجود ہیں میں اسماعیلیا نٹبرک احمد آباد شریف کی جانب سے پوری دنیا میں نشر ہونے والی سعواز کی تقریم بجا لانے والوں کو مبارک بات پیش کر رہا ہوں حضور کی توہین کرنے والوں کے حوالے سے بڑی خیریت پلی اور ان کی خبر پوچھی ہے اور ایک تکلیف کا اظہاریہ بیان فرمایا ہے کہ ظاہر سے بات ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبد خدرہ کو دنیا کا صف سے بڑا بود کہا اور آج خانقاہوں میں بڑے بڑے سجادگان نبیرگان اور جو اس گدی کے وارث ہوتے ہیں وہ ان کو سینے سے لگاتے ہیں جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی مخدومہ کائنات امام حسن اور حسین کی ماں مخدومہ زینب کی ماں کی مزار شریف پر بلدوزر چلائے ہیں بول گئے کہ ہماری امی جان کی مزار شریف کو مسمار کرنے والے اور ان کی مزار مبارکہ سے نکلنے والی مبارک اور طیب اور طاہیر جو ایٹیں تھیں اس کو وہاں کی وہابیہ حکومت نے ہمام خانے میں لگوایا تھا باتروم میں لگوایا تھا آپ کو معلوم ہے پتہ نہیں کیا یہ کونسی اولادیں ہیں کونسے لوگ ہیں جو اپنی ماں پر ہونے والے ظلم کو فراموش کر چکی ہیں اور اپنی ماں کی قبر کے قاتل کو سینے سے لگاتے ہیں لیکن یہ باتیں ہوتی رہیں گے بقیہ یہ توفیقِ خداوندی ہے تسلی ہو تو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی نظر بوجہل آ جاتا ہے تو الجھن نہیں جاتی انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر ہرگز نہ مانیں گے یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر ہرگز نہ مانیں گے یہ رسی جل تو جاتی ہے میں تو یہ دعا کروں گا جو میرے امام نے ان ظالموں کے چہروں سے نقاب اتار کے پھیکا ہے اس بدعقیدہ چہرے کی پہچان جو ہمیں بریلی شریف سے ملی ہے اللہ تعالیٰ ایسے بدعقیدہ ذہنوں کے سائے سے بھی ہم کو اور ہم سب کی نسلوں کو محفوظ فرما دیں آمین کہہ دیں آپ عدب سیکھیں بریلی سے بریلی کے پاس کیا ہے جو کچھ ہے وہ انہی بزرگوں کا دیا ہوا ہے کوئی الگ مذہب نہیں لیا بریلی بریلی کے ہاں تعظیم تھی بریلی کے ہاں عدب تھا کیسا عدب تھا کسی نے پوچھا عالی حضرت سے اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ شریف پر مٹی لگ جائے تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا جبہ میلہ ہو گیا ہے فرماتے ہیں عالی حضرت نہیں کہہ سکتے اگر کہنا ہے تو یہ کہنا کہ مٹی نے حضور کے دامن میں پناہ لے رکھے یہ عالی حضرت ہیں یار کیا بگاڑا ہے عالی حضرت نے کیا قصور ہے عالی حضرت کا جو اس شخصیت کا نام آتا ہے تو چہرے پر ہماری پیشانی کی سلوٹیں اُبر جاتی ہیں خدا کی قصم جب علم کے قریب آو گئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی عالی حضرت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنے وقت کا عالم ہو ایک عالم دین تو فجی کا سفر کیا تھا جو تقریباً پچیس گھنٹے فرائیڈ کا سفر کیا تھا اور تین جگہ وایا 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 کے بعد وہ فرائیڈ پہنچی تھی ان کی فجی دنیا کا آخری کنارہ ہے جب وہاں پر گئے اور فجر کی نماز تو ہوتل میں اپنی کھلکی کو کھولا فجی جو دنیا کا آخری کنارہ ہے وہ کہتے ہیں میری آنکھ میں آنسو آگئے میں نے دیکھا کہ وہاں بھی سلام پڑھا جا رہا تھا قریب کی مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت علاقوں سلام مجھ کے آنکھ کی خود بگویت نہ کی اتار بگویت سمجھ رہے ہیں علی حضرت تو غوث آزم کے دربار کے نوکر کا نام ہے آپ اگر سیزادے ہیں تو آپ کے جد کریم کے دربار کے جاروب کش کا نام علا حضرت ہے آپ اس لفظ کی اہمیت کو سمجھو میں غارے سور میں تھا دو ہزار دس میں آپ گیارہ بارہ میاد نہیں آرہا تو میں اندر تقریباً ڈیل گھنٹے تھا تو ایک افغانستان کا ایک درویش بیٹا ہوا تھا وہ بھی اسی غارے سور میں تھا میں ڈیل گھنٹے کے بعد جب نکل کے آیا تو وہ بھی اپنی زبان میں کچھ نات کے شیر پڑھ رہا تھا وہ بھی میں بھی تو مجھ سے نکل کے وہ کچھ باتیں ہوئیں ٹوٹی پوٹی زبان میں وہ بھی اور میں تھوڑی ان کی میں سمجھ رہا تھا میری تھوڑی وہ سمجھ رہے تھے میں نے پوچھا کہاں سے بولے کابل حیرات کے قریب سے میں رہتا ہوں افغانستان میں میں نے کہا حاجی صاحب بہت بہت مبارک ہو بولے آپ میں نے کہا میں ہندوستان کا ہوں تو اس نے اپنی زبان میں کہا کہ مجھے بھی ہندوستان آنے کی خواہش ہے دو جگہوں پر میں نے کہا کہا بولے ایک تو غریب نواز سے ملنے کی خواہش ہے ایک بریلی کے احمد رضا سے ملنے کی خواہش ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر آج بھی پروسی ملکی عظمتوں کی دیواروں پر جو جملے سب سے زیادہ شوٹ کرتے ہیں وہ یہی بہوالہ آلہ حضرت ایک بیٹا دیا ہے حضور مفتی آزم کی شکلی میں درہ محبت سے کہہ دے سبان اللہ میں تمامی خانقہوں کے شیوخ سے کہتا ہوں سجادگان سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے شہزادوں کو تعلیمِ علمِ مصطفیٰ سے آ راستہ کریں انشاءاللہ بات بن جائے گی تب آلہ حضرت سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ بولو وقت نہیں میں اس موضوع پر بات کرتا زائی سے بات ہے کہ اللہ میں جمیلِ احمد قادری کہتے تھے میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد یہ نسبت تھی آلہ حضرت کی سمجھ رہے ہیں آپ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں آج سے پچیس سال پہلے گورکپور میں بہت بڑا غزل کے مشاعرے کا انہوں سرطہ میں اس سے ملنے کے لئے گیا تھا تو اس نے مجھے ایک شیر دیا تھا اور وہ شیر مجھے یاد آیا کہ دیارِ شیر و سخن کے فقیر سے کہنا گلی غزل کی ہے سونی امیر سے کہنا عمر کو بھی ہوتا حسن و فکرِ ناتِ رسول گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا نسبتوں کی تعظیم کی جا رہی ہے جب میں نکلا تو اس نے پھر ایک شیر مجھ کو دیا بیٹھیں سننیں اس کے بعد شیر و شاعری کی فضا قائم ہوگی اور وہ آئے گا جو اولادِ امامِ جعفرِ سادق کا لبادہ ہو رہے ہیں آپ سمجھ کے آلہ حضرت کو جو ملا وہ سرکارِ غوثِ عاظم سے ملا سبان اللہ تو کہہ دیں محبت سے بولے سرکارِ غوثِ عاظم سے ملا پوری زندگی آلہ حضرت نے غوثِ عاظم کا نام لیا جو سیزادے بیٹھیں وہ خوش ہو جائیں کہ آلہ حضرت نے میرے دادا کا نام لیا پوری زندگی بریلی کی آلہ حضرت نے غوثِ عاظم کو نہیں چھوڑا زور سے بولیں غوثِ عاظم کو اونچھی بولیں غوثِ عاظم کو یہی بات ہے کہ غوثِ عاظم نے بھی اپنے لادلے کو نہیں چھوڑا اور اگر کسی نے ان کے لادلے کو چھیڑا تو پھر غوث آزم نے اسے نہیں چھوڑا سمجھ گئے بریلی کے پاس کیا ہے جو ہے وہ سب غوث آزم کا دیا ہوا ہے کون غوث آزم جن کے شیخ ہیں شیخ ابو سعید مخزومی ان کے شیخ ہیں شیخ ابو الحسن علی قرشیل انکاری وہ لادلے ہیں ابو الفراہ ترتوسی کے وہ لادلے ہیں عبدالواحد تمیمی کے وہ مرید اور خلیفہ ہیں شیخ ابو بکر شبلی کے وہ دلارے ہیں شیخ جنید بغداری کے وہ لادلے ہیں شیخ سری سختی کے وہ لادلے ہیں شیخ معروف کرخی کے ان کی پرولی شوئی ہے شیخ امام علی رضا کی بارگاہ میں وہ لادلے ہیں امام موسیٰ قاظم کے ان کو شرف ملا امام جعفر سعید سے انہی کے بیٹے عوانے والے ہیں اور اوپر جاؤں گا تو امام جعفر سعید بیٹے ہیں امام باقر کے وہ بیٹے ہیں امام زین العبدین کے وہ بیٹے ہیں امام حسین کے وہ بھائی ہیں امام حسن کے وہ بیٹے ہیں مولا کائنات کے اور وہ شوہر ہیں مخدوم کائنات کے وہ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی سمجھ گئے آپ دیارے شہر و سخن کے فقیر سے کہنا جن کی ناتیں سن کے آپ یقین کریں میں چپکے سے با بتاتا ہوں تاکہ سب نہ سننے پائیں کچھ ایسے بھی وہابیہ دیابنہ مزاج کے لوگ مجلس رسول میں آ کے بیٹھے ان کی ناتیں سن کے خدا کی قسم کھڑے ہو کے توبہ کرنے لگے جب حضور کے بیٹے کی آواز کی تاثیر ہمارے دلوں کو اپنے اندر قید کر رہی ہے تو پھر مدینے والے کی آواز میں کیا تاثیر ہوگی کلمہ پڑھ کے مشرب بھائی سلام ہوئے تھے ہندوستان کے باہر جارڈن ہو ساو تفریقہ ہو ابو زہبی ہو مسکت ہو شارجہ ہو کوئت ہو نہ جانے کتنے ملکوں میں الحمدللہ رب العالمین سفر ہوتا ہے اور اچھا ماشاء اللہ سید عصیف میاں صاحب قبلہ بھی ایک اور بڑی خوش خبری دے رہے ہیں دیارے شیر و سخن کے فقیر سے کہنا گلی غزل کی ہے سونی امیر سے کہنا عمر کو بھی ہوتا حسن و فکر نات رسول گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا پھر ایک شیر کہا کہ میرے لفظوں کو بزرگوں کی گواہی مل جائے مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے میں بھی خسرو کی طرح رخص کروں شیر کہوں کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے سگد عصیف میاں نے حضور سگد امیر میاں شاہ صاحب قبلہ نے مجھے وہ تبرک دے ہی دیا ہے جس تبرک کو میں زبان پر لاؤں گا آپ سوچیں گے اس نے موہ کے اندر مصری کی دلی رکھی ہے لیکن پہلے آپ کو محبت سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ ہاتھوں کو ڈھا کے بولے حضور محبت سے کبیر کو گواہ تو بنایا ہے طرح محبت سے کہنا ہے سبحان اللہ ہاتھوں کو ڈھا کے بولے یا رسول اللہ آپ نے سرکار شالم سرکار قدبیالم کی بارگاہ کلنگر کھایا ہے زرزور سے بولے میرے لفظوں کے بزرگوں کی گواہی مل جائے مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے اب وہ شخصیت آ رہی ہے جس کی ہر سات جس کا ہر لمحہ ہر آن ہر یوم ہر اشرا الحمدللہ رب العالمین دامن حضور سرکار قلزار ملنت کے پناہ لینے میں گزرتا ہے کیا مطلب کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین بہت کم ہیں لیکن جن کی بہت زیادہ ہے وہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ بھی اس کے قدموں کو چومتا ہے جس نے بہتی چھوٹی سمر میں چھ سات آٹھ مہینے ہی میں جامعہ اظہر قاہرہ مصر کی یونیشٹی کے بڑے بڑے مشایخ اکرام کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا نور بھی پیدا کیا ہے اور ان کے لادلے حضور غوث العظم کے چہیدے امام احمد رضا کی محبت کا چراغ بھی روشن کر دیا ہے آج وہ جب درسگاہ میں جاتا ہے تو اس کے اسازہ جامعہ اظہر میں کہتے ہیں وہ آ گیا ہے جو بریلی کے احمد رضا کی باتیں کرے گا شہزادِ حضورِ سرکارِ گلزارِ ملت ہاتھ نہیں اڑائیں گے آپ لوگ ہاں اتنا عظیم انعام اتنی آسانی سے ملنا ہے تو کیا مطلب اس کی قدر نہ کرے سبحان اللہ تو ہم سب کی سید عاصف میں نے کہا کہ تمام تر کمیٹی والوں کی خواہش ہیں کہ چند اشار یا نصری دعا کے لیے ہی حضور شہزادِ سرکارِ گلزارِ ملت سگت کرم واسطی میاں شاہ صلی اللہ متعلم جامعہ اظہر قاہرہ مصر انشٹی کے اس عظیم مبارک وجود کو سامعین کی سماعتوں کے حوالے کریں تو سننے کے لیے تیار ہیں یار یہ لوگ بولتے کہاں یہ ان کو دیکھتے رہی ہے تو کام ہوتا تھا ماشاءاللہ میں بڑے عدب اور اعترام سے گزارش کروں گا سگت صلی اللہ سے تشریف لائیں ایک نعرہ بلن کریں ہاں دیکھیں یہ انعام کس کے حصے میں آتا ہے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ میں گزارش کروں گا چراغِ شام ہیں چراغِ شام ہیں ظلمت میں جگمگائیں گے انہیں سمحال کے رکھنا یہ کام آئیں گے رہاں تک اٹھا کے بتائیں کیسا لگا ماشاءاللہ آپ کو سبحان اللہ دیکھ لو آ کر نظاروں پر نظارہ نور کا دیکھ لو آ کر نظاروں پر نظارہ نور کا نور کی بارات ہے دولہ ہے بیٹا نور کا دیکھ لو آ کر نظاروں پر نظارہ نور کا نور کی بارات ہے دولہ ہے بیٹا نور کا اُر سے سمدھی میں رضا آتے تو پھر کہتے یہی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کی سرکار ہے سبحان اللہ حضرات دیکھیں کہ پیشانی سے ولایت تپکتی ہے آنکھوں سے ولایت تپکتی ہے لب اور اخصار سے ولایت تپکتی ہے اور میں بتا دوں آپ سے اگر آپ ان کے ساتھ ایک گھنٹہ سفر میں کہیں گزارے نا تو پھر یہ آپ کو آزاد نہیں ہونے دیتے ایسا نہیں کہ آپ ایسی کوئی بات اپنی زبان سے کہہ دیں جو بازاری ہو جو صداقت بر مبنی نہ ہو جو دنیاوی بات ہو ان کے ساتھ آپ رات گزار کے دیکھیں دن گزار کے دیکھیں چھوٹی زمرے میں بارہ تیرہ سال عمر شریف ہے شہزاد حضور سرکار گلزار ملت حضور سکت کرم واسطی میاں شاہ صاحب قبلہ کے لیکن خبردار ان کے سامنے آپ دنیاوی طور پر کوئی اسی بات نہیں کر سکتے جو ان کی نجی مجلس کے آداب کے خلاف ہو الحمدللہ رب العالمین جب مجھ سے بغداش شریف میں پہلا سوال کیا تھا پہلا سوال جو میری بات پہلی مرتبہ ہوئی تھی میاں حضور کے ساتھ میں آج سے تین سال پہلے سرکار بھی تشریف لے گئے تھے اور میں بھی خدمت کے لیے تو مجھے ہوتل کے سامنے مل گئے حضور سکت کرم واسطی میاں مجھ سے بولے کہ عاصف تو میں نے کہا جی بتائیں تو کہ نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ نے آخری مرتبہ حضور تاجو شریعہ کو کب دیکھا ہے کیا جام پلایا ہے سرکار گلزار ملت یہ نہیں پوچھا کہ میرے دادا کی بارگاہ میں کب سے آتے ہو کب سے جھاڑو لگاتے ہو یہ نہیں پوچھا بات کی تو اس بریلی کے لادلے کے کیے جس کو دنیا تاجو شریعہ کہتی ہے سبحان اللہ یہ جام عشق ہے جو ان کے حصے میں آیا ہے چھوٹا مو مگر نور خدا کی بات کرتے ہیں غلام مصطفیٰ ہیں مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں کوئی پوچھے اگر جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے تو یہ فوراں وہاں احمد رضا کی بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اب آئیے دوستو گلپوشی کے حسین منظر نامے کو نگاہوں کی کیمرے میں قید کریں میں درگاہ سرکار شالم اور خون سرکار شالم کی تازیم اور تقریم بجالاتے ہوئے ان کی عظمتوں کی دہریز پر سرخم کرتا ہوں مخدوم اگرامی حضور عبد مناف بخاری میاں شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ میں حضور تشریف لائیں اور شہزاد سرکار محدیس کبیر کی گلپوشی کے لیے حضور شہزاد سرکار صدر الشریعہ حضور محدیس کبیر کی گلپوشی کے لیے اولاد سرکار شالم بخاری کا نام مبارکہ عمل میں آیا ہے انتخاب کی صورت میں میں بڑے عدب اور احترام سے گزارش کروں گا کہ حضور کرم فرمائے اور بڑی بڑی خان کہوں کہ بڑے بڑے شیوخ اور اپنے نبیر گان کے ساتھ موجود ہیں اور اس کے بعد میں بڑے عدب اور احترام سے گزارش کروں گا کہ سجادہ نشین خان کہے لیجی گام دنی حضور سگد جنید بابو رفائی شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بسر و چشم گزارش کر رہوں تشریف لائیں جو سسرے رفائیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں جو پقداد معلہ سے تقریبا سالے چھے سو کلومیٹر کے فاصلے پر امداد العارفین شیخ قبیر مدرفائی رحمت اللہ ترالے کی امہ عبیدہ میں جو مزار شریف ہیں ان کی آل ممارکہ سے یہ نسبت رکھتے ہیں میں گزارش کروں گا کہ حضور سرکار گزار ملتی گلپوشی کے لیے تشریف لائیں اور حضور سگدی الشاہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی گلپوشی کے لیے سگد وارث علوی شاہ صاحب قبلہ تشریف لارہے ہیں اور مزید جو ممبر شریف پر علماء اور مشایخ ہیں ان کے ناموں کا اعلان کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا کہ فیضان شاہ علم کے صدر ادارہ حضرت مولانا شاہ مدیوسف رضوی صاحب قبلہ تیزی کے ساتھ ان ناموں کا اعلان کریں اس کے بعد انشاءاللہ کوئی اور نہیں یہ دیوار گر جائے گی اور پھر آپ کے دلوں پر حکومت کرنے کے لیے اس آواز کی عظمتوں کا علم آپ کے شعور اور سماتوں کی فصیل پر نصب ہوگی جس آواز کے مالک ہیں اولاد سرکار امام جعفر صادق حضور عبدالوسیمی آشان